بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میری دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے برج حمل ایریس کی آپ کے لئے جنوری دوہزار تیس کا مہینہ کیسا رہے گا وزرنس کیریئر تعلیم شادی صحت سب چیزوں پر بات کریں گے اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو جنوری کے مہینے میں زیادہ تر صحت آپ کی اچھی رہے گی انشاءاللہ کوئی بڑی دکت نظر نہیں آ رہی لیکن اس دران آپ کو تھوڑی سی سوستی ہو سکتی ہے آپ کا زیادہ کام کرنے کا من نہیں کرے گا کبھی کبھار ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے اس چیز کا آپ دھیان ضرور رکھیں اور زیادہ بے احتیاطی نہ کریں تعلیم کی بات کریں تو جنوری کا مہینہ آپ کے لئے زیادہ تر اچھا رہے گا اور جو لوگ عالی تعلیم کے لئے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو سترہ جنوری کے بعد آپ کے لئے یوگ بنے گا اور جو لوگ گرین کارڈ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اٹھارہ جنوری کے بعد آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس دران آپ کے لئے آسانی ہوگی انشاءاللہ بس آپ من لگا کر پڑھائی کریں آلس نہ کریں اور اگر آپ ویزے کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اٹھارہ جنوری کے بعد کر سکتے ہیں لیکن اس مہینے میں آپ کو ڈیسیجن لینے میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے شایشتہ لائف کی بات کریں تو جنوری کا مہینہ آپ کے لئے زیادہ تر اچھا رہے گا لیکن اس مہینے میں آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ تھوڑی سی بحث کبھی کبار ہو سکتی ہے اللہ نہ کریں اس چیز کا آپ دھیان ضرور رکھیں اس دوران آپ کمپرومائز کر کے چلیں گے تو آپ کو دکت نہیں ہوگی لیکن زیادہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اور اگر کسی کی گھر فیملی میں کچھ انبند چل رہی تھی تو تیرہ جنوری کے بعد آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ کیریئر کی بات کریں تو جو لوگ نوکری کرتے ہیں جنوری کا مہنہ آپ کے لئے کافی حد تک اچھا رہے گا بس آپ مل لگا کر مہنت کریں مہنت کا پھل آپ کو اچھا ملے گا اور اگر آپ کمپنیکیشن سیکٹر میں ہیں یا پھر لوئر ہیں اکاؤنٹ سیکٹر میں ہیں تو آپ سب کے لئے زیادہ اچھا رہے گا آپ کو قسمت کا ساتھ ملے گا اس دوران آپ کو اچانک کسی جگہ سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ فیشن ڈیزائنر ہیں تو آپ کے لئے بھی بہت اچھا رہے گا اور جو لوگ بیرون ملک میں کام کرتے ہیں تو جنوری کا مہنہ آپ کے لئے بھی اچھا رہے گا خاص طور سے سترہ جنوری کے بعد زیادہ اچھا رہے گا بس آپ من لگا کر مہنت کریں آلس نہ کریں اور اگر آپ مکان خریدنا چاہتے ہیں یا مکان بنانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ مہنہ اچھا رہے گا آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور جو لوگ خود کا بیپار کرتے ہیں تو جنوری کا مہنہ آپ کے لئے نورمل سے اچھا رہے گا آپ اپنے کام پر فوکس منا کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اس دوران آپ نے آلس نہیں کرنی اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے آپ من لگا کر مہنت کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی خاص طور سے بارہ جنوری کے بعد کیونکہ بارہ جنوری تک آپ کی کنڈلی کے لور مریخ کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہوگی جیسے جیسے یہ مہنہ آگے چلے گا آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ اور ستنہ جنوری کے بعد زہل سہرہ کی کنڈیشن بھی اچھی ہو جائے گی زہل سہرہ کنڈلی کے گیارویں گھر میں آ جائے گا اس جگہ پر آپ کے کاروبار کے لیے کیریئر کے لیے اچھا رہے گا اور جو لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں یہ مہنہ آپ کے لیے نورمل رہے گا یعنی نہ زیادہ اچھا نہ برا لیکن اس دوران آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے ورنہ تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے پیارے دوستو آسٹرولوجی کے حساب سے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ آپ کو درست بتا دیا ہے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شکریہ